اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ الحمدللہ نحمده ونستئینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضللہ فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم ونشہد ان محمدن ابن عبداللہ الاربی الحاشمی اللذی عبداللہ ورسول ارسلہ کاف فطل لناس بالحق بشیرا ونزیرا ودعیا الاللہ بیزن ہی وسیراجا منیرا تعریف و توصیف بیان کرو میں عفی کی اے میرے رب اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ تمام تر خوبیاں آپ ہی کے لئے خاص آپ ہی کی تقدیز بیان کرو میں اے میرے پالنہار اس احساس کے ساتھ کہ میں انتہائی لاچار مجبور اور بے بس آپ کے سامنے میرا یقین ہو جائے اس پر کہ زبردست قوت و والے ہیں آپ مخلوق کے کھلے اور چھپے حرال سے آپ واقف کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں کوئی آپ کو مجبور نہ کر سکے کوئی آپ کو تھکا نہ سکے کوئی آپ کی گرف سے بچ نہ سکے آپ کے سوا میرا کوئی ولی نہیں کوئی پروٹیکٹر نہیں اللہ آپ ہی میرے حقیقی مشکل کشا مشکلوں کو آسان کرنے والے مشکلوں کو دور کرنے والے اور آپ کے سوا ہر کوئی میری مشکلیں بڑھانے والا اللہ آپ ہی میرے حقیقی دستگیہ ہاتھوں کو سہرہ دینے والے گرتوں کو سماننے والے اور ایک آپ کے سوا ہر کوئی بے آر و مددگار اور این وقت پر ساتھ چھوڑنے والا اللہ آپ ہی میرے حقیقی غوث العظم میری فریاد کو سننے والے میری دعاوں کا رسپونس دینے والے آپ کے علاوہ کوئی غوث نہیں آپ کی ذات واحدہو لا شریک آپ کا کوئی پارٹنر نہیں آپ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا نہ ہی آپ کسی کی اولاد کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے کوئی آپ کو چیت نہ کر سکے کوئی آپ سے ہیرہ فیری نہ کر سکے نہ ہی کوئی آپ سے کچھ چھپا سکے آپ ہی اس لائک ہیں کہ آپ کی غلامی قبول کی جائے آپ ہی کی تعریف بیان کی جائے آپ کے علم اور اجازت کے بغیر کوئی پتہ تہنی سے جدہ نہ ہو سکے بارش کی کوئی بون برس نہ سکے نہ ہی کوئی دانہ زمین کے پیٹ میں آپ سے چھپا اور نہ ہی کوئی گیلی اور سکھی چیز آپ کے علم سے باہر آپ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا آپ ہی نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو آپ ہی نازل کرتے ہیں آسمان کی بلندیوں سے بارش آپ ہی درختوں کے ذریعے اپنے بندوں کے لئے اکسیجن کا بھی انتظام کرتے ہیں آپ ہی مخلوق کی زورتوں کو پوری کرتے ہیں موسم کے تبدیلیاں بھی آپ ہی کے حکم سے ہوا کرتی ہیں ان ساری چیزوں کے اعتراف کے ساتھ میں گواہ ہی دوں کہ میرا رب ایک اکیل اللہ وحدہ لا شدید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں جن پر اللہ تعالی نے اپنی آخری کتاب القرآن نازل فرمائی ایک ایسی کتاب فیہا قطب قیمہ جس میں پچھلے تمام کتابوں کا نچوڑ موجود اور پاس پریزنٹ اور فیوچر کے ہر واقعے کے لیے یہی فرکان اور کرائٹیرین رہے گی ہم پورے قرآن شریف میں دیکھیں تو صرف ایک ہی لیڈی کا نام اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں استعمال کیا معلوم دنیا میں اتنی سخت آزمائش کسی خاتون کی نہیں لی گئی ایک ایسی آزمائش جو انسان کے اندرون اس کے انر کو ہلا کر رکھ دے ایک خاتون جس نے زندگی اور اپنی چیسٹیٹی کی حفاظت کی جس کی پاک دامنی اور پائسنس سے لوگ واقف ہوں ایک ایسی خاتون جس کا بچپن بیت المقدس اور یروشلم کے آہاتے اور ویسینیٹی میں گزرا جس کی کفالت اور پرورش وقت کے نبی حضرت زکریہ کی گارڈین شپ میں ایمان و فرما ورداری کا مکمل پہ کر عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی آسمہ خاتون جب ایسی خاتون کو یہ پتہ چلے کہ انہیں اولاد ہونے والی ہے تو کیا قیامت گزری ہوگی بی بی مریم پر ان کی بے چینی اور بے قراری کا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنی آخر کتاب میں ان الفاظ میں فرمایا مریم کہنے لگی اے کاش کہ مجھے اس سے پہلے ہی موت آگئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی کسی کو یاد بھی نہ رہتی بھلے ہی جیوز حضرت مریم کے کردار اور کریکٹر پر بےہود اور ولگر الزام لگائیں بھلے ہی عیسائی دنیا بھی بھی مریم کو کچھ مقام نہ در سکے اور چاہے مسلم دنیا انہیں عیسائیوں کی سمجھے لیکن جس رب نے حضرت مریم سے اتنی زبردست آزمائش کے ذریعے اتنا زبردست کام لیا اس نے اپنی آخری کتاب القرآن و کریم میں اپنی اس بندی کو صدیقہ آنسٹ تاہیرہ پائس تیبہ ورچوس کانیتہ اوبیڈین راکیہ و ساجدہ بوئنگ اینڈ پروسٹریٹنگ محسینہ انوسنٹ اور مستفیہ چوزن ون جیسے القاب سے نوازا اور فرمایتی نمبر کی سورت کے بیانلس نمبر کی آیت میں وَاِسْ قَالَتِ الملائکة وَيَا مریم اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاقِ وَتَحْرَقِ وَاسْتَفَاقِ عَلَىٰ نِسَائِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا او مری بے شک اللہ نے تمہیں ایک اہم کام کے لئے چنا ہے اور تمہیں پاکیزہ ماحول اور ایٹموسفیر اور پاکیزہ زندگی عنایت کی ہے اور تمام جہاں کی عورتوں میں تمہارا انتخاف فرمایا ہے اور تمام ایمان والی خواتین کے لئے بی بی مریم علیہ السلام جیسی بے مثال خاتون کی شان میں مزید اپنی آخری کتاب القرآن میں فرمایا وَمَرْيَمْ عَبْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِمِ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَقُتُبِهِ وَقَانَتْ مِنَلْقَانَتِ مومن و عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی اپنے سامنے رکھو جس نے اپنی حزت اور چیسٹی کو محفوظ رکھا ہم نے اس پر ہماری روح ہوں کی اور مریم نے اپنے رب کے کلمات اس کے فرمانوں کی تصدیق کی اور وہ تھی فرما برداروں اور اوبیڈینس میں سے اور جب بی بی مریم علیہ السلام اپنے نیوبورن چائل کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے ان پر چھپتے ہوئے سوالوں کے بوچھار کر ڈالی قالو یا مریم ملکت جیت شیئن فریہ یا اخت حارون مَا کَانَ عبو کی مرآس ہو وَمَا کَانَتْ اُمُّ کی بَغِیہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالو قَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ قَحْنَ فِي الْمَحْدِ سَبِیہ مریم یہ کیا عجیب چیز تم لے کر آئی ہو تم تو خاندان حارون کی فرد ہو فیملی آف ایرن کی ممبر ہو نہ تو تمہارے فادر برے آدمی تھے اور نہ ہی تمہاری مدر نے کبھی خلاف عدب کوئی کام ہی کیا ان سارے سوالوں کا کوئی جواب حضرت مریم کے پاس نہیں تھا تو اللہ نے جیزس حضرت عیسیٰ کو ماں کی گوشت سے بولنے کی طاقت دی اور وہ چیز جو وہی اور انسپیریشن کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو ملی تھی اسے حضرت عیسیٰ نے ڈیلیور کیا اپنی ماں کی گوشت سے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکن اینما کنتو وعوسانی بالصلاة والزکاة مادم تحیی وبرم بیوالدتی ولم یجعلنی جبارا شکیا والسلام علی یوم اولدتو ویوم اموتو ویوم اوبثو حییا ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق اللذی فیه امترون ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا کزا امرا فإنما يقول له کن فيكون وإن اللہ ربی وربكم فعبدوه هذا سرات مستقیم عدتیسہ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گوش سے ہی کہا کہ بے شک میں بندہ اور داس ہوں اللہ کا I am a slave and servant of God اللہ نے مجھے القتاب the gospel عطا فرمائی اور بنایا مجھے نبی and made me blaze جہاں کہیں میں رہوں اور مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں پریئرز کو اسٹیبلش کرتا رہوں مانو سوہ چیریٹی اور تسکیہ والے کام کرتا رہوں اور نیک سلوک کرتے ہوئے ڈیوٹی فل بنا رہوں اپنی مدر کے ساتھ اور نہیں بنایا مجھے میرے رب نے سخت سرکش اور سخت مزاج arrogant and haughty and peace beyond me on the day I was born and the day I will die and the day I will be raised to life again in the hereafter یہ ہیں عیسی بیٹے مریم کے جیزس son of blessed میری یہی قول حقیقی جس کے بارے میں انسان شک کر رہے ہیں گوڈ آلمائٹی کو کوئی ظہورت ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس کی ذات ہر طرح کی شراکت داری اور عیب سے پاک ہے جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی معاملے کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لئے کہ کن اور اسے ہو نہ ہی ہوتا ہے یہ ہیں وہ پہلے کلمات جو حضرت عیسیٰ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ایسے زبردست رسول حضرت عیسیٰ جن کی شان میں مزید ایک جگہ اللہ تعالی اشار فرماتے ہیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَ وَمِنَ السَّالِحِينَ وہ انسانوں سے بچپن میں ویسے ہی بات کرتے تھے جیسے جوان ہونے پر کوئی میچور انسان بات کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے اصلاحی کام سوشل اینڈ ریفارمیشن ورکس بھی ہوئے یہاں اس آیت میں ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات اور جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گوش سے بچپن میں دی تھی اپنی اسی بات پر جوان ہونے پر بھی قائم رہے ایسا نہیں کہ بچپن میں کچھ کہیں اور بڑے ہو کر کچھ اور دو رخہ اور دوسروں کو رکے وہی چیز وہ خود کرنے لگ جائے نہ ہی کسی نبی کی دعوت میں کسی قسم کا کوئی تکلف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہی ہی جنڈا ہوتا ہے جسے بعد میں پورا کرنا ہو ہم یہاں موجودہ بائبل کے نیو ٹیسٹیمنٹ کی میتھ کی انجیل کے چپٹر فائیو کے تیرہ سے سولہ تک کے ورسس کے حوالے سے بھی حضرت عیسیٰ کے اقوال نکل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم زمین کے لئے نمک کی مانین بنو اگر نمک کا مزہ جاتا رہا تو کس چیز سے نمکین کیا جائے پھر وہ کسی کام کا نہیں سیوہ اس کے کہ اسے باہر پھینکا جائے اور پاؤں کے نیچے روند جائے تم ساری دنیا کے لئے روشنی بنو جو شہر پہاڑ کی چوٹی پر بنایا جاتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اسی طرح تم لوگوں کو خوشی دینے والے روشنی دینے والے بنو کہ تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ اور آٹھ نمبر کی ورسس کے مطابق حضرت عیسی نے کہا اس اور اس شل بی گیون یو سیک اور یو شل فائن مانگو خدا سے تمہیں ملے گا تلاش کرو تم پاؤگے ہاں بار بار سوال کرنے والے کو ہی ملتا ہے اور لگاتار دوننے والا ہی پاتا ہے تمہارا کرتا ہے اس کا ہر فیصلہ اپنے بندوں کے لئے خیر کہی ہوا کرتا ہے تم لوگوں سے نہ گھبراؤ کیونکہ وہ تو صرف جسم کو ہی مار سکتے ہیں لیکن وہ روح آتما کو نہیں مار سکتے بلکہ خدا ون قدوس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال دکھاوا ریا کاری سے بچو کہ ہوتوں سے خدا کی پریز بھی بیان ہو لیکن دل میں گھمن ورو اور پرائیڈ بھی بھرا ہو حضرت عیسیٰ نے اپنے ڈیسائپل سے یہ بھی کہا کہ گھبراؤ نہیں تم یہ مت سوچو کہ کوئی تمہارا کچھ بگار سکے گا جب تک گوڑ نہ چاہے بے شک تم گوڑ کی کڑی نگرانی اور حفاظت میں ہو اس کے پاس تمہاری ہر چیز کا ریکارڈ ہے حتی کہ تمہارے سروں کے بال بھی گنے ہوئے ہے تمہاری ایک ایک سانس تک گنی ہوئی ہے تم بس اپنے آپ کو خداون قدوس کی پناہ میں دے بھی تم دعا کروگے جنہیں بھی تم اپنا مشکل کشا سمجھوگے جن کو بھی تم اولیاء بناوگے ان سب کا حال یہ ہے کہ اپنے خود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کا محافظ بھی خود گوڑ آل میٹی ہی ہے سلام حبیبی مریم علیہ السلام پر اور مسیح علیہ السلام پر اور مسیح علیہ السلام کے تمام پیروکاروں پر سلام روح اللہ پر المسیح پر جنہوں نے رحم و کرم صبر و محبت عالی اخلاق و کمزور و محروم و کی خدمت جیسے عالی پیغامات کا نمونہ دیا السلام و السلام علی مریم احسنت فرجہ و قانت من القانتی السلام علی مسیح عیس ابن مریم رسول اللہ الصلاة والسلام علی محمد ابن عبد اللہ العرب الحاشم صلی اللہ علیہ وسلم ایزن سلام ہو آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اپنے اخلاق و کردار سے حضرت عیسی علی اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ انسانوں کے سامنے پیش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے سر سے فادر کا سایہ ہٹ گیا کچھ سالوں بعد مدر بھی ساتھ چھوڑ گئیں ایک بن ماں باپ کے بچے کو بگڑنے کے لئے ایسے حالات کافی تھے اس کے بوجود پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سچائی اور امانتداری کی مکہ کے عرب قسم خانے کو تیار تھے اور اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اس صادق الامین کے دگری خود آپ کی قوم نے آپ کو دی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کے بوجود آپ کے اخلاق و بیدہ کردار کی سب گواہی بیجے تی آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھواتے آپ بھی تعون اور ہمدردی کے موقع پر سب کا خیار رکھتے سب کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے اور نرمی اور رحم کو ہی پسند فرماتے آج اللہ کی کتاب ہم سے چھوڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی سنتوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا اور اس طرح ہم اس اصلی دین کو ہی بھول گئے جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جس میں دوسروں کے ساتھ خیر خوئی کا جذبہ تھا جس میں دوسرے انسانوں کے دلوں کو اپنے اخلاق و کردار و کرکٹر سے جتنے کی صلاحیت تھی جس میں محروم کی دیکھ بھال تھی جس میں بیمار کی عیادت تھی اور جس کیا تم نے شخص کی زندگی گزارنے کے طریقے پر غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کا طریقے زندگی یہ ہوگا کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرے گا بلکہ اسے دھکے دے گا اور غریب کے کھانے کی اسے فکر نہ ہوگی اس پر اس کا دھیان نہ ہوگا آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ بھی موجود ہے لیکن کیا بات ہے کہ وہ بات نہیں بن پا رہی جو بننی چاہیے وہ اخلاق پیدا نہیں ہو رہے جو مطلوب ہیں انسانیت کی وہ تڑپ نہیں آ پا رہی جو آنی چاہیے حالانکہ اسی تڑپ اور پیاس کو حجت الویدرہ کے مقام سے لے کر لوگ ساری دنیا میں پھیل گئے اور اپنے اخلاق و کردار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغام پہنچانے والے اور جو ان کے ایمان والے ساتھی ہیں وہ ایڈیالوجی میں فرم ہے کفار پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں آپس میں تم دیکھو گے کہ ان میں نرمی اور جھکا ہوتا ہے چاہے وہ عبادتوں میں ہوں یا اللہ کے فضل کی تلاش میں ان کے چہروں اور اخلاق میں نرمی جھکا اور ہمبل نشت تم انہیں پہچان لوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال دہ تورہ میں بھی بیان کی گئی ہے اور دا گاؤسپ تل میں بھی اپنے رب کی کتاب میں آئے احکامات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی روشنی میں عمل کر کے ان کالٹیز کو اپنے اندر پیدا کر کے آج بھی ہم دنیا کے لئے امن والے بن سکتے ہیں کتاب اللہ کو چھوڑنے پر جو بد اخلاقی بے ایمانی دگبازی اور دہشتگردی کی سیائی ہمارے زندگی کو داگدر کیے ہوئے ہیں اگر ہم یوٹن لے کر واپس کتاب اللہ کو ہی تھام لے تو شاید ہے کہ کتاب اللہ کو اپنی پیٹو کے پیچھے ڈال لیں اور اسے انسانوں کو چھپانے کا جو گناہ کتاب بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ اہدایت کے واضح بیانات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے انسانوں کے لئے کتاب میں بیان کر دیا ہے اس طرح کے لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اس لانت سے بچنے کے لئے ہمارے پاس جو حق کو چھپانے والی حرکت پر اپنے رب سے توبہ کریں اپنے آپ کو سدھاریں اور اس سچ کو انسانوں کے سامنے بیان کر دے جسے انہوں نے چھپا رکھا تھا اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر سکے کہ ہم انسانوں تک بغیر کسی بید باؤ کے ان کے مالک کا سندیش پہنچائیں دوسروں کے دکھ درد کو باتنے کی ہم کوشش کریں دوسرے لوگ ہمارے وجود سے شانتی محسوس کریں ہم لوگوں کو خوشی دینے والے بنیں اور رب تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں کر لیں جن کے بارے میں اپنی آخر کتاب میں اس بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر روف الرحیم اقول قولي هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وحده والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فقال اللہ تعالی فالقرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ مصلل محمد النبی اللہ اللہ جواب الهدہ والفرقان وصلی على جمیل انبیائی والمرسلین وعلى الملائکت المکربین وعلى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وعلى ازواج رسول اللہ صلی اللہ وعلى اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ وعلى جمیل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والانوام اللہ ربنا اننا عامنا فکفر لنا زنوبنا وکفر انا سیئیاتنا وتوفنا معال ابرار فاتر السماوات والأرض انت ولي فی الدنیا والآخرة توفنی مسلمان والحکن بالصالحین ربنا علیك توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المسیع ربنا لا تزک قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحبلنا من لدن ربنا ربنا ویلیک اشکر نعمتک اللتی انمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترزاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ربنا لما انزلت ایلی من خیر فکیر اللہ حاسبنا حسابا یسیرا اللہ حبب ایلینا الیمان وزینه فی قلوبنا والمنکر والبغی یعیزكم لعلکم تذکرون واذکر اللہ العلی العظیم یذکركم واذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنو موسیقی